اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے اور اسی امید ختم آج کا یہ ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو جنابی والی آج ہماری کلاس تھی پشکیک میں جو کہ صبح صبح ہوئی ہے کینسل بھائی نیرم مہم کو لگایا بہانہ کہ آدھا گروپ جہاں میرا بیمار ہے تو کینسل کر دے تو مہم نے کہا جی حاضر تو مہم نے جائے کلاس صبح کینسل کر دیا کر دی تھی اور اس ٹیم میں تین بجنے میں بھی سو کے اٹھاؤں صبح اٹھا تا خالی کلاس کیسل کرانے کے لیے نا میں تو خیر نینچن پوری کی اپنی ابھی چلتے ہیں باہر چلے کچھ سامانگار لے کر دے ناشتے کے لیے بسکٹس ہی نہیں پڑے ہوئے اس کے علاوہ دودھ بھی نہیں ہے چاہے وغیرہ کے لیے اور ہنڈے تو ایسی کبکی ختم ہوئے میں تو چل کے جو نا کچھ سامانگار لے کر آتے آج دھوپ شوپ دھوپ نکلی بھی ہے اور جو سنو ہے نا وہ میریٹ ہو رہی ہے کل جو نا یہ روڈ ساف ہو چکی تھی ساری لیکن جو نا کیا کہتے ہیں دوبارہ سر کل سموفال بھی اور جس کے لیے سے جانا روڈ جو نا پھر سے ہر سنو والی ہو گئی ہے لیکن آج دھوپ نکلی بھی ہے تو امید تو ہے کہ یہ جو نا روڈ کلیر ہو جائے گی آج ہی آج خیر دیکھتے ہیں اور چل کے جو نا باہر سے سامانگار لے کر آتے ہیں ویدر ویساس کا کافی پیار ہے اور جب ٹھنڈ میں ویسے دھوپ نکلی تو میں کہتا ہوں کہ کمال ہو جاتا ہے تو ابھی جو بسکا پر آئے ہوں یہاں سے یہ دودھ لیا ہے بسکٹس پر لیا ہے پھر چیک لیا ہے ڈیکوریشن کیوئی ہے اور اوپدو کیوئی ہے کرسمس اور نیوئر کی وجہ سے نا تو جو سمال لے لیا میں نے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نا شاپ میں جو ہے ڈیکوریشن ہوگی تھی کرسمس کی اور کیا کہتے ہیں نا نیوئر کی ویسے تو مطلب ہے کہ یہاں پر زیادہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے نا ہر فیسٹیبل جو ہے نا سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے جو بسکا شاپ ہے نا یہ کچھ لیڈی سنبالتی ہیں جو کہ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے نا مطلب ہے کہ ڈیکوریشن کی دیا ساری نا کرسمس کے لئے اور نیوئر کے لئے ابھی جو ہے فلیٹ پر آیا ہوں ناشتروں سے بناتے ہیں اور ناشتر ایک بعد آپ سے ملتا ہوں آج جو ہے میں نے کافی مطلب کہ ہیوی ناشتہ بنائیا ہے ماشاللہ سے ایک پراتھا بنائیا اپنے لئے ٹھیک ہے لوگیا بچاوا تھا وہ ہے اس کے علاوہ تین بوائی لگے ہیں اور ابھی چائے بن رہی ہے ایک دیا تو آج ہے جو فرائیڈے اور ابھی جو صبح کے آٹھ بج رہے ہیں کلاس ہے میری فارمکولوجی کی تو اس کے لئے نکل رہا ہوں اور جاتا ہے کہ وہ پتا ہے کہ فرائیڈے ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا یہاں کہتے ہیں اپنا کوڑے والا آتا ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا یہاں کہتے ہیں یہ گن جو ہے نا یہاں باہر رکھا ہے یہاں پر کہ جب وہ آئے گا تو وہ اٹھا کر دے جائے گا اب نکلتے ہیں جی اینورسٹی کے لئے اب تو ابھی پہنچنے ہوں جی اینورسٹی یہ جو سانویر دیکھ رہا ہے یہ ہے لیبارٹری کیمپس اور یہاں پر جو آنج ہماری کلاس ہے تو یہاں ابھی جو ہے دو کلاسیز لیں ہیں مین کیمپس میں اور ابھی جو ہے دو کلاسیز ہیں میس کیمپس میں تو دس منٹ کا بریک ہے اور وہ بریک ایسے پورا ہوگا کہ ہم چل کے جائیں گے میس کیمپس انساری صاحب نے ایک rework بھی دیا مجھے ایک لڑکے کو جبت دیکھ دے رہا ہے میں نے نا کیا کہ تمہیں انتظار کر رہا ہوگا وہ تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اگر ملتا ہے تو وہ اور کچھ ہی ہے سین ہے جنگل کے پھول ڈھکا ویس نو سے لیکن دھوب نکلی بھی مزے کی خیر چلتے ہم میس کیمپس آج جو ایک میٹنگ بھی ہے لیڈرز کی آپ لوگوں کو بتے گی میڈروں گروپ کا تو سب لیڈرز جو انمیٹیڈ ہیں لیکن وہ اس کلاس کے بعد ہے مینس کے یہی کلاس لیں گے اس کے بعد جو اگری کلاس ہوگی نا اس کا جگہ ہمارا ڈھک چکے ہمارا وہ بخشی جائے گی ہماری خیر پہل یہ تو لے ہم چل کر تو جی پہنچ گیا ہمیں میس بیلڈنگ تیرہ بھی جو ایک کلاس لیا اور کلاس جانے کے بعد ہے جو میں جا رہا ہوں جی واپس مین کیمپس وہاں جو ہے میٹنگ ہے ہماری اور میٹنگ کچھ اس لیے ہے کہ ہمارے پر تو سڈر کے پر کرو نا میڈیکل کے نام پر تو اس لیا سے جانا میٹنگ رکھی بھی آج تو چل کر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے وہاں پر میٹنگ جیو انڈ ہو چکی ہے اور اس ٹیم جو تقریباً شام کے پانچ بج رہے ہیں اور اب میں جونہ گھر جا رہا ہوں میٹنگ میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اس پر جو ہے نا آپ کا بھئے الگ سے ویڈیو بنائے گا ایسے سارا مسئلہ تھا بیسوں کا اور جہاں مسئلہ بیسوں کا وہ چیز سالف ہوتی ہی ہیں خاص طور پر جہاں پر پڑھ رہے ہیں پاکستان انڈینز جہاں کے ملک پہلے دوبے ہوئے ہوں تو خیر چلتے ہیں گھر سار جہاں میرا دکھ رہا ہے اس ٹیم پھول کیونکہ بس چھوڑنے کیا بتاؤں میں آپ کو بعد بتاؤں گا ٹھے ویڈیو بناؤں گا سار بہت درد ہے اس ٹھے ہیں میرے جا کے سوتے ہیں ابھی جو میں سو کے اٹھا ہوں پہلے ہی نا ایسے تھوڑی سکی نیپوری ہوئی ہے لیکن ہو گئی ہے نیپوری نا ابھی جو میں کچن میں آیا ہوں یہاں پر جہا کرتے ہیں سال مگارہ بنا رہا ہوں پڑھ کے کیونکہ کیا کہتے ہیں بھوک لگ رہی ہے مجھے زور و شور سے صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا جب بتاؤں کو میں کھڑا نہ ہوں تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا ناچھتے کی بغیر گیا تھا اور اسی ہی واپس آئی ہوں تو میں چکن نکال کر ڈالا ہوئی ہانڈی میں اور چاوال رکھیاں بھگو کر میں گھر آئیس بھر آپ نا لیتے ہیں کیونکہ جلدی بن جائیں گے بندہ پرس ہالوں میں آٹھا کھٹے گوندے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا تو کھانا کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کر سر میں جنبی تک درد ہو رہا ہے اور صبح میں کلاس سے آٹھے آٹھ بھی تقریبا تو خیار دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب بنتا ہے تیار ابھی کھانا کھانا بھائی نے بنا لیا ہے چیک کریں چاوال کتنے زبدست بنے ہوئے ہیں کھانا کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں اپنا میرے اگزیم سے شٹارٹ ہونے والے ہیں بندے سے پہلا اگزیم ہے تو بتانا میں نے یہ ہے کہ دو دن بعد یا تینید بعد بھی ایک لوگ آ سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتانا ہے کہ کتنی ٹسک روٹین ہوتی ہے نا اگزیم میں رات پڑھ کے پڑھنا ہوتا ہے صبح پر اگزیم دے کیا ہوتا ہے یا پھر پھر آخر آخر سونا ہوتا ہوتا ہے نا میں نے تو اس رئے سے مطلب ہے کہ دیلے ہو سکتے ہیں خیر کھانا کھانا کھاتے ہیں صبح یا اینورسٹی تو کھانا کھا کہ میں دوبارہ سو جاؤں گا اس ویلوگ کو ہی پرنٹ کرتے ہیں اور جو ہی بات میٹنگ میں وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کیا بات ہوئی ہے تاکہ جو لوگ یہاں پڑھنے کے لئے آرہے ہیں وہ اس چیز سے آگاہ رہے ہیں تو خیر اس ویلوگ کو ہی پرنٹ کرتے ہیں امید ہے کہ وہ لوگ بسند آئے گا اپنی دوں میں یاد رکھیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کی جائے گا سبسکرائی پر نہ بولیے گا اور یا میرا جو کذر ہے آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں تو اس کے لئے بھی بہت سے ہی دعا کیجئے گا اس کے لئے صحت یاپ کرتے ہیں کیونکہ بہتنا اس کو دیکھتا ہے دل دکھتا ہے تو خیر اپنے دوں میں کوئی بھی یاد رکھیں گا اللہ حافظ